بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو خواتین و حضرات گاب شاوید توقیر مذر میں خوش آمدی میں آپ کا میزبان توقیر مذر خواتین و حضرات خیبر پختونخواں پولیس کا شمار دنیا کی بہترین پولیس فورسس میں ہوتا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ خیبر پختونخواں پولیس کا قیام کب عمل میں لائیا گیا اور شمال مغربی سرحدی صوبے میں کام کرنے والی پولیس دنیا کی نظروں میں اس وقت آئی جب دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پولیس نے نمائع کردار ادا کیا اور پاک فوج کے ساتھ مل کر خیبر پختونخواں میں ریاست کی رٹ کو بحال کیا اس ویڈیو میں ہم جانیں گے خیبر پختونخواں پولیس کی تاریخ اور بہت کچھ جو آپ نے اس سے پہلے نہیں سنا ہوگا دوستو مجودہ خیبر پختونخواں صوبہ ان علاقوں پر مشتمل ہے جہاں سے مختلف فاتحین گزرے اور بہت سی تہذیبوں کی گہری چھاپ ان علاقوں پر رہی پشتونوں کی یہ زمین غزنویوں غوری تیموری افغان مغل اور سکھ سلطنت کا حصہ رہی ان علاقوں میں امن قائم رکھنے کے لیے شہروں میں کوتوال گاؤں میں چوکیدار اور مزدوروں اور قبائلیوں کو قومی دارے میں لانے کے لیے برک انداز مقرر کیے جاتے لیکن جب ایٹین فورٹی نائن میں انگریزوں نے دخت پنجاب حاصل کیا تو سکھا شاہی کا سورج غروب ہو گیا اور انگریز سکھوں کی سلطنت پر قابض ہو گیا اس وقت یہ سارا علاقہ مہراجہ رنجیر سنگھ کے زیر انسرام تھا تاہم انگریزوں کے انانے اقتدار سنبھالنے کے بعد انگریزوں نے بھی پرانا نظام بحال رکھا مگر علاقے میں اپنی مجودگی ظاہر کرنے کے لیے ایک نیا ادارہ بنایا جس کا نام پنجاب فرنٹیر فورس تھا اٹھارہ سو ستونجہ کی جنگ ازادی کے بعد جب انگریزوں کا کنٹرول مستقم ہو گیا اور ہندوستان تاجے برطانیہ کے ڈائریکٹ کنٹرول میں آ گیا تو ایک ایسے پولیس سسٹم کی ضرورت پڑی جو ایک طرف تو امن کے دنوں میں جرم کو کنٹرول کرے اور جنگ میں بریٹش انڈین آرمی کی مدد کرے چنانچہ ایٹین سکسٹی ون کے پولیس ایکٹ میں پولیس کا قیام عمل میں لائے گیا لیکن یہ سرحدی علاقہ اب بھی کسی پولیس کے انڈر نہیں تھا لیکن ایٹین ایٹین نائن میں چند نیم مسلح دستے یہاں بھیجے گئے جو زلہ کے ڈیپٹی کمیشنر کے مطاحت تھے انی سو ایک میں سرحدی علاقے ضم کر کے ایک صوبہ کی شکل دے دی گئی جس کے دو ایسے تھے ایک بریٹش گورنمنٹ کے ڈائریکٹ کنٹرول میں تھا جس میں چیف کمیشنر گورنر جنرل کے ایجنٹ کے طور پر فرائز سر انجام دیتا یہ چیف کمیشنر پولیس کا سربراہ بھی ہوتا جبکہ قبائلی علاقوں میں پولیٹیکل ایجنٹس ہی اپنے فرائز سر انجام دیتے ازراہ میں پولیس کا سربراہ انسپیکٹر جنرل کہلاتا جبکہ قبائلی علاقوں میں لیویز امن قائم کرنے میں اہم کردار ادا کرتی لیکن بعد میں انیس سو تیرہ میں قبائلی علاقوں میں لیویز کو فرنٹیر کانسٹیبلری میں زم کر دیا گیا انیس سو سنتالی تک یہی نظام سرحدی صوبے میں چلتا رہا اور بریٹش ملٹری کے سیول افیسرز انسپیکٹر جنرل کے فرائز سر انجام دیتے رہے ازادی کے بعد پہلا مسلمان انسپیکٹر جنرل خان گل محمد خان تھا نائنٹین فیفٹی فائی میں اس صوبے کی پولیس کا اپنا تشخص ختم ہو گیا اور سرحدی صوبے کی پولیس ون یونٹ کے قیام کے بعد مغربی پاکستان پولیس کا حصہ بن گئی جو انسپیکٹر جنرل پاکستان کو جواب دے ہوتی انیس سو ستر میں ون یونٹ کے خاتمے کے بعد سرحدی صوبے کی پولیس کا تشخص بحال ہوا تاہم دوہزار دو میں پولیس میں ڈرامائی تبدیلیاں لائے گئیں یہ تبدیلیاں پولیس آرڈرز دوہزار دو کے تحت لائے گئیں جن میں پولیس کو زیادہ محصر جواب دے اور ازاد بنا دیا گیا دوہزار داس میں شمال مغربی سرحدی صوبے کا نام تبدیل کر کے خیبر پختونخواں رکھ دیا گیا دوہزار آٹھ میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں چونکہ اس صوبے کی پولیس صفحے اول تھی چنانچہ کے پی کے پولیس میں ریپڈ رسپانس فورس کے نام سے الگ ڈپارٹمنٹ قائم کیا گیا جو جدید ہتیاروں سے لیز کاؤنٹر ٹیوریزم کے لیے بنایا گیا ڈپارٹمنٹ کی یونی فار مکمل بلیک ہے گورمنٹ نے ان کمانڈوز کو زرار کمپنی کے الیٹ کمانڈوز سے لنک اپ کیا اور ان کی تربیت کے لیے نشہرہ میں ٹریننگ سکول قائم کیا گیا کے پی کے پولیس کے افسروں اور جوانوں کی تعداد تراسیز ہزار ہے کے پی کے پولیس کا سربراہ بھی گریڈ بائیس کا افیسر ہوتا ہے جبکہ اڈیشنل انسپیکٹر جنرل انویسٹیگیشن آپریشنز ایلیٹ فورس ٹریفک پولیس پروکیورمنٹ لجسٹک ونگز کی سربراہی کرتے ہیں دوہزار انیس میں لیویز اور خاصہ دار فورس کو بھی کے پی کے پولیس کا حساب بنا دیا گیا اور قبائلی علاقوں کے زم ہونے کے بعد کے پی کے پولیس کی عملداری پورے صوبے میں ہو گئی دوستو میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے آپ اپنے میزبان توقیر مذر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ